ایک سجن بنارس پہنچے سٹیشن پر اترے ہی تھے کہ ایک لڑکا دوڑتا وہ آیا ماما جی ماما جی لڑکے نے لپک کر چرنچ ہوئے بے پہچانے نہیں بولے تم کون میں منہ آپ نے پہچانے نہیں مجھے منہ بے سوچنے لگے ہاں منہ بھول گیا ماما جی خیر کوئی بات نہیں اتنے سال بھی تو ہو گئے تم یا کیسے ماما جی بولے میں آج کل یہی ہوں اچھا ہاں ماما جی اپنے بھانجے کے ساتھ بنارس گھومنے لگے چلو کوئی ساتھ تو ملا کبھی اس مندر کبھی اس مندر پھر پہنچے گنگا گھاٹ سوچا نہ لیں کیوں منہ نہ لیں ضرور نہیں ہے ماما جی بنارس آئے اور نہائیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ماما جی نے گنگا میں ڈپکی لگائی ہر ہر گنگے باہر نکلے تو سامان غائب کپڑے غائب لڑکا منہ بھی غائب منہ اے منہ ماما مگر منہ وہاں ہو تو ملے وے تولیہ لپیٹ کر کھڑے رہے کیوں بھائی صاحب آپ نے منہ کو دیکھا ہے کون منہ وہ ہی جس کے ہاں ماما ہے میں سمجھا نہیں ارے ہم جس کے ماما ہیں وہ منہ وے تولیہ لپیٹے یہاں سے وہاں دوڑتے رہے منہ نہیں ملا بھارتیہ ناغریک اور بھارتیہ ووٹر کے ناتے ہماری یہی ستھیتی ہے مطروں چناؤں کے موسم میں کوئی آتا ہے اور ہمارے چرنوں میں گر جاتا ہے مجھے نہیں پہچانا میں چناؤں کا امیدوار ہونے والا ایم پی مجھے نہیں پہچانا آپ پرشا تندر کی گنگا میں ڈپکی لگاتے ہیں باہر نکلنے پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کل آپ کے چرن چھوٹا تھا آپ کا ووٹ لے کر غائب ہو گیا ہے ووٹوں کی پوری پیٹی لے کر بھاگ گیا ہے سمجھے آؤں کے گھاڑ پر ہم تولیہ لپیٹے کھڑے ہیں سب سے پوچھ رہے ہیں کیوں صاحب وہ کہیں آپ کو نظر آیا ارے وہی جس کے ہم ووٹر ہیں وہی جس کے ہم ماما ہیں پانچ سال اسی طرح تولیہ لپیٹے گھاڑ پر کھڑے بیچ جاتے ہیں دوستو یہ تھی کہانی مشہور لکھک شری شرد جوشی کی جو انہوں نے قریباً پچیس سال پہلے لکھی تھی